سیما کی مجلس ہے دوستو اور بہت سارے لوگ سیما پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ میں نے گجستہ پوری تقریر یوٹیوب پر ڈال دی ہے اور وہ اب تک کی یوٹیوب کی سب سے بڑی تقریر ہے سیما کے متعلق لیکن دو باتیں بیان کر دو تاکہ تمہیں بھی لطفہ آ جائے کہ یہ کیسی مجلس ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں حالانکہ ہم چستی بھی ہے قادری بھی ہے نقصبندی بھی ہے سہرولدی بھی ہے آج بھی یہاں چاروں سجرے پڑے گئے لیکن الحمدللہ کچھ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ سلسلہ آلیا قادریہ کے بزرگوں نے سیما نہیں سنا میں سنابل صریف جو بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ حجرت جنید بغدادی کے پیرو مرشد شری شکتی رضی اللہ تعالیٰ کون؟ محبوب سبحانی گوہ سے آزم جلانی کے پردادہ مرشد کے دادہ مرشد جنید بغدادی اور ان کے مرشد شری شکتی کتنے بڑے بزرگ حضرت شری شکتی رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب چست میں جہاں سے حضرت سیدرہ مودود چستی کی اولاد یہاں تصریف لائی ہیں افغانستان خراسان سے ان کے سہزادے الحمدللہ یہاں تصریف لائے ہیں یہ ہمارے لئے بائی سے برکت ہے یہ چست کا جو قصبہ ہے وہاں سیما کی مجلس ہوتی تھی تو سنابل سریف میں لکھا ہے کہ گوہ سے پاک کے پیر آزم جنید بغدادی کے پیر و مرشد خواجہ سری شکتی رضی اللہ تعالیٰ نہوں خواجہ ناصر الدین ابی یوسف چستی کی محفیل سیما میں حاجری دینے کے لئے بغداد سریف سے سفر کر کر چست سریف تصریف لے جاتے تھے کہاں افغانستان میں چست اور کہاں عراق میں بغداد اور ان کی مجلس میں جا کر جب خواجہ ناصر الدین چستی کے چہرے کو دیکھتے تھے تو بیتاب اور بے قرار ہو جاتے تھے لوگ ان سے سوال کرتے تھے اے سری شکتی آپ ناصر الدین چستی کے چہرے میں ایسا تو کیا دیکھتے ہو کہ بیتاب اور بے قرار ہو جاتے ہو خواجہ سری شکتی نے فرمایا ابے اے نادانو ناصر الدین چستی کے چہرے میں جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لیتے تو دیوانے اور پاگل ہو جاتے ہیں واللہ خدا کی قسم سما کی مجلس میں ناصر الدین چستی وزدانی کیفیت میں اس منزل میں اللہ کی بارگاہ میں وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ اگر اس منزل پر پہنچ کر سری سکتی کو ایک آواز لگا دے وہاں سے اس منزل پر لا مقاہ میں پہنچ کر اگر سری سکتی کو وہاں سے ایک آواز دے دے تو سری سکتی کے درزاد بلند ہو جائے دوستو کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے حضرت فرماتے ہیں کہ چست میں جب سما کی مجلس ہوتی تھی ساز بزانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا تو دیواروں میں سے جھاڑ پتوں میں سے بجنے کی آواز سور ہو جاتی تھی کہاں فتوے لگا ہوگے کہاں کہاں روک ہوگے کچھ کہتے ہیں کہ نقص بندیہ سلسلے میں چیز سیوا نہیں ہے حضرت یوسف حمدانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیس کر رہا ہوں جو سلسلے آلیا نقص بندیہ کے تاریقت کے امام سیدنا بہاودی نقص بند کے بھی پردادہ مرسد کے دادہ مرسد کے آگے کے بہت اوپر کے بزرگ ہیں قریب سجلہ سریف میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا گیاروہ نام آتا ہے حضرت یوسف حمدانی رضی اللہ عنہ مشہور و معروف بزرگ آپ کی بات کو امام ستونی بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں اور یہ بھی ایسی کتاب ہے بہجت الاسرار جس کی تاریف ہندوستان کے سب سے پہلے مہدیس آزم عبدالحق مہدیس آزم دہلوی نے کہی ہے کہ حضور غوث آزم دستگیر جلانی رضی اللہ عنہ کی شیرت کی اس سے زیادہ موتبر اور کوئی کتاب نہیں ہے مہدیس آزم کہہ رہے ہیں کہ اس لئے میں پیٹھے تو بہت بڑی بڑی ہی دھنٹا ہوں حضرت یوسف حمدانی کا یہ واقعہ پیس کرتے ہیں ساتوں آسمان کے فرشتے کوئی قیام میں کوئی رکو میں کوئی سجدے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے جبرائیل علیہ السلام صدرت المنتہا پہ ہیں وہ بیری کا درخت جس کی جڑے چھٹے آسمان پہ اور جس کے پتے ساتھوں آسمان کے اوپر تک فیلے ہوئے ہیں اس کے آگے چلو تو عرص آزم کو اٹھا کر حاملانے عرص کھڑے ہیں بس یہاں تک ہے پھر یوسف حمدانی فرماتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتے اللہ تعالیٰ نے روز ازل ایسے پیدا کیے ہیں جنہوں نے سبز صوف کا لباس پہنا ہے سبز صوف کا ستر ہزار فرشتوں نے اور فرشتوں کی دنیا میں ان صوف کا لباس پہنے ہوئے سبز گرین صوف کا لباس پہنے ہوئے ان فرشتوں کو صوفیاء کرام کے نام سے جانا جاتا ہے روح زمین اور آسمان کے فرشتے ان کے دیدار کے لئے جاتے ہیں وہ سترہ ہزار فرشتوں کا مقام کہاں ہے عرص اور کورسی کے بیچ میں وہ کیا کر رہے ہیں فرمایا روجہ اجل سے سیما سن رہے ہیں سیما کی آواز ان کے کان میں آتی ہے وہ وزد کرتے کرتے عرص سے وزد کرتے کرتے کرسی کے کھمبے تک چلے جاتے ہیں کرسی سے وزد کرتے کرتے عرص کے رکن تک چلے آتے ہیں پھر سے وزد کرتے کرتے وہاں جاتے ہیں بس وہ روجہ اجل سے سیما سن رہے ہیں اور وزد کر رہے ہیں اور قیامت تک وزد میں ہی رہیں گے یہ کیا چیز ہے دوستو بحیست میں سب سے بہترین نعمت یہ ہوگی کہ جب بحیست میں جنتی داخل ہوں گے فرمایا سب سے افضل نعمت یہ ہوگی کہ اللہ خوسبو والی تھنڈی ہوائے چلائے گا اور درخت پر جو گھنٹیاں ہوگی وہ اس انداز میں وجنے لگی گی کہ اس میں سماء سرو ہو جائے گا ایسا سماء سرو ہو جائے گا کہ تمام بحیستیوں پر کیفیت داری ہو جائے گی فرمایا اس سے بڑھ کر بحیست میں کوئی نعمت ہی نہیں ہوگی میں سومتا ہوں کہ اتنی باتیں کافی ہیں وقت کافی ہو چکا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خواجگانے چست میں کے صدقے میں تمام سلاسل کے بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت احسن تقویم بننے کی نیک توفیق رفیق اتا فرمائے اور شریعت طریقت حقیقت اور معرفت کی راہ پر فرائض اور سنتوں پر اور بزرگانے دین کے نسبت اور محبت میں زندگی اور موت اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین